انشاءاللہ ازوزل آج میں آپ کو ایک ایسی بارگاہ کی زیارت کرانے والا ہوں جہاں بے اولاد کو اولاد ہوتی ہے ماشاءاللہ سبان اللہ سبان اللہ یہاں ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے حضرت کے وسیلے سے مانگنے سے اور اس دربار میں ایک ایسا پتر ہے جو کی وہاں پر زندہ کرامت ہوتی ہے ماشاءاللہ سبان اللہ سبان اللہ ایسا پتر ہے جہاں پر سکھا چپکانے سے منتیں پوری ہوتی ہیں تو گائز یوڈیو کو اینڈ تلک جرور دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو اسلام علیکم گائز تو آپ دیکھ رہے ہیں خان کا علیہ بلکتہ میں شادف خان آج آ چکا ہوں اندھیری کی سرجمی پہ حضرت سید ماسوم علی شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہی درگا شریف ہے اور ابھی ہم لوگ اندر جائیں گے اور زیارت کریں گے بابا جان کی اور یہاں کی جو بھی ہشٹری ہمیں معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ آز وزل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو اینڈ تلک جرور دیکھئے گا اور اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو پلیز سسکرائب کر لیجئے گا تو اس لئے چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں تو ماشی اللہ گائز ہم لوگ پہنچ چکے اندری ٹیشن جو کیے درگا شریف اندری میں موجود ہے تو کس طرح سے اس درگا پہ جایا جائے گا میں آپ لوگوں کو پہلے راستہ بتا دیتا ہوں کہ اس درگا پہ کس طرح سے جایا جاتا ہے تو گائز ویڈیو کو اینڈ تلک جرور دیکھئے گا اور اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو پلیز سسکرائب کر لیجئے گا اور بیل ایکن کول پہ دبا دیجئے تاکہ آنے والا ویڈیو کو نوٹفکشن آپ تک جل سے جل پہنچ سکے اور اگر آپ لوگوں کی بھی علاقے میں کوئی درگا ہے یا کسی درگا کا عرصے پاک منایا جا رہا ہے تو آپ لوگ مجھے اسی ویڈیو پہ کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو انشاءاللہ حضر حضر میں وہاں پر بھی جرور آؤں گا ویڈیو بنانے کے لئے موسیقی تو ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سو گائز فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے حضرت سید معصوم علی شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں اور ابھی میں آپ لوگوں کو زیارت کراؤں گا تو گائز ویڈیو کو انٹلک جرور دیکھئے گا ابھی ہم لوگوں کو جو بھی معلومات حاصل ہوگی اس دربار کے بارے میں وہ بھی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا تو گائز ویڈیو کو انٹلک جرور دیکھئے گا اور لائک کمنٹ شیئر جرور کریے گا اس ویڈیو کو موسیقی تو ماشاءاللہ گائز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ درگا کے آس پاس کا نظارہ کچھ اس طرح سے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا یہ اندیری کے ایک چھوٹے سے پہاڑ پر موجود ہے درگا ماشاءاللہ اور یہاں کا عرصے پاک کب منایا جاتا ہے اور کتنے دنوں کا عرصے پاک منایا جاتا ہے یہ ساری جانکاری ہم لوگوں کو دیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے تو گائز اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو پلیز سسکرائب کر لیجئے اور بیل ایک انکول پہ دبا دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کو نوٹفکشن آپ تک جل سے جل بہت سکے تو ماشاءاللہ گائز چلیے ابھی ہم لوگ زیارت کریں گے حضرت سید معصوم علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوگائز ابھی آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں حضرت سید معصوم علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی تو یہ کافی کرامتی درگاہ ہے ماشاءاللہ ہم لوگوں کو معلوم پڑھائے اور جو بھی ابھی ہم لوگوں کو ہشری یہاں کی معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ عزوزل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو جب تلک آپ لوگ زیارت کریے حضرت کی بارگاہ کی اور جو بھی آپ لوگوں کی زائز تمنہ ہیں دلی مرادیں آپ لوگ سرکار کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ عزوزل آپ لوگوں کی بھی ساری دعائیں قبول ہوگی سرکار کے صدقے میں ماشاءاللہ سبحان اللہ تو ماشاءاللہ جیسے کہ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی ہے وہ فتر جہاں پر سکھا چھپکائے جاتا ہے ماشاءاللہ کہا جاتا ہے کہ یہاں جس کا بھی سکھا چھپک جاتا ہے اس کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی 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 تو ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی جو بھی ہم لوگوں کو ملی ہے اب وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو انٹلک جرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو پلیز سسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کال پر دبا دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک جل سے جل پہنچ سکے تو جب تک کے لئے آپ لوگ زیارت کے لئے درگہ شریف کی اور کچھ ہی دیر میں میں آپ لوگوں کو حضرت کے بارگاہ کی فولی شریف بتاؤں گا اپنے والے ویڈیو کو بھی ہی دیگرہیں خانپے اولیے بلکتہ ملشاہد افکان ہم آپ لوگوں کو لے کے آئے ہزر سید مالی شاہ بابا راندلہ تلالے کی بارگر کی زیارت کرانے اور انہیں لانکے خاتم حضرت ہم ہم انہیں جانکاری کرے گے اور انہیں در کا کیا کیسا محول کریں گا ہم آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس ویڈیو کا انٹلک جڑ کریں آپ کا نام جس پر رنگر وہ بہت نہیں تھے وہ بہت نہیں تھے حضرت کے اپسے بارٹو منائے دیتا تھا ہوتیشت کے بارٹو منائے دیتا تھا ایک ایس اجاب کو منائے جاتا ہے جو اودین کی نیاز ہے اودین باؤ کا حضرت اور پہلے دیت جیسا ایک ایس اجاب کو اودین ہم لوگ بڑے گا کومتنی کھاتے اودین باؤ کی دن اودین اودین کی نیاز ہوتنی اس کے دوسرے دن پیلی یہاں پر باہو کا لنگر بنایا جاتا ہے جو بکھرے ہر چیز کا انتجاب ہوتا ہے کھوالی کا ہوتا ہے دس دن یہ پرگرام چکتا ہے دس دن کا اچھا باگ منایا جاتا ہے آزر کی بارگاہ پر تو پرگرام کیا جاتا ہے دس دن میں جیسے بھی الگ الگ پرگرام پر پیلے لیں جیسے باہو کا دوسر ہوتا ہے دوسرے باہو کا منایا جو درگا سے لکل کے پورا میری ہوگے پر ریٹن درگا پیاتا ہے اور دوسرا یہاں پر لنگر کا نو دین تجاب ہوتا ہے اور اس میں ہر ایریے والے ہر جگہ کے ایریے لے جیسے جوبالی، وارلیس، دردہ بار، خانجیس مولا سب جنگا یہاں پر اروس آتا ہے اور ہر ایک کار یہاں پر اچھے سے دھم دام سے اروس مبارت بنائی جاتا ہے تو حضرت کی کچھ ایسی کرامت ہے جو جہاں یہاں پر زیادہ مسئل ہوگا ہے یہاں پر باہو کا ایسا ہے کہ ان کا یہاں پر بچے کی یعنی جو جیسے بھی کرامت یہ ہے جو جیسے بھی جیسی دیت لے کے آتا ہے وہاں الحمدللہ ہوتا ہے لیکن اتنا ہے کہ جو بچے لوگ رہے ہیں بچے لوگ کا بہت باہو کو یہ ہے کہ بچے لوگ کا جو پیٹ سے رہتے ہیں جن کو اولاد بھی ان کو بہت محمد کرتے ہیں اور یہاں پر زیادہ باہو کا کام بچے سے ہی لیا جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب بچے ہیں یہ سب بچے لوگتا ہے یہاں پر سے ان کا بچوں بچے سے ہی ہوتا ہے اور یہاں اچھے اچھے بڑے بھی طرح جاتے آنے کے لئے ہیں لیکن جو بچے وہ پہلے آ جاتا ہے اور بچے سے ہی ادھر دیت کا کام ہوتا ہے اور یہاں پر ہمارا باہو کے نام سے مدرسہ بھی ہے اور اسیر پر بچے پڑھتے بھی جو اجد ماسولی ماؤا کے نام سے وہ رکھا گیا ہے حضرت اللہ اب یہ حضرت کی بارکہ میں یہ جو فتر ہے یہ ہمارے والد صاحب سے بھی پہلے سے یہ فتر ہے جو اس میں کچھ منتک مانگ کے چھپکائے جاتا ہے اور اس میں چھپکانے کے بعد میں جو بھی منتک پوری ہوتی ہے وہ یہاں چھپک جاتا ہے اور کچھ لوگ رہتے ہیں جو پیسہ دلے میں دال جاتے ہیں اسے تو یہی چھپکے لڑیتے ہیں اور ایسا ہے کہ یہاں پر جو بھی جیسا نیت لے کے آئے گا انسان لہو کامی بھی ہوتی ہے اور یہاں پر سب دین کا فیس زیادہ پوست ہے یہاں پر جشنا ہو سکے دین کا فیس اندر سے ہوتا ہے تو ماشاء اللہ جائے سبھی جیسا کی دیکھتے ہیں آپ نے حضرت ماشو مالی شاہ بابا رہن پلہ تالہ علی کے بارکا کی میں نے آپ لوگ زیارت کرائی اور جاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دیکھتے ہیں یہ فتتت کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پتر بھی پیسے چھپکانے سے منت دے پوری ہوتی ہیں ابھی آپ لوگ بھی لائک زیارت کریں گے اس چیز کے اور چھپکا کر دیکھیں گے یہ پیسہ چھپکتا ہے جہاں پر پیسہ چھپکتا ہے بھی لائک زیارت کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے در پیسہ چھپکا ہے بہتر چھپک دے آہ بہتر موسیقی 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 تو ہمیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگو ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا تو گائیت اگر چینل پہ نہ ہو تو چینل کو پلیس سسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت پہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر جرور کریے گا تو جب تک کے لیے اللہ حافظ اور ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو دعا میں یاد رکھئے گا اپنے بھائی کو جلدی 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 بھائی کو آگے ساکتا دینا